ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتاوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں نئی نسل کی جسمانی اور ذہنی صحت کی فروغ کی قاطر کھیلوں کی سرکاری سرپرستی ہر طرف دیکھنے کو مل رہی ہے اس سلسلہ میں ایک خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جمہو کشمیر کے پونچ میں انٹر زون گیم ٹورنامنٹ کا آئیوجین ہوا یہ کارکرم دپارچمنٹ آف یوٹ سرویچ سپورٹس کی طرف سے پونچ کے سپورٹس ٹیڈیم میں آئیوجیت کیا گیا دراصل آجادی کا آمرت مہتصف کو لے کر ویبین کھیل گتیویدیاں آئیوجیت کی جا رہی ہیں زوران بچوں کو کھوکھو، بولیوال، بیڈمنٹن، کیرم، چیس، کبڑڈی جیسی کھیل پرتیس پردائیں آئوجیت کی جا رہی ہیں یہاں پر ہم نے پہلے اور جگہ بھی پارٹسپیشن کی وہاں سے ہم کامیاب ہو کر یہاں پہنچے ہم یوٹ سرویس سپورٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر آنے کا موقع دیا اور ہمیں امید ہے کہ ہم آگے اس ڈسٹرک کے نام روشن کریں گے اور یہاں پر ہم سٹیڈی میں آئے پونچ میں کھیلنے کے لیے منڈی سے یہاں بہت ڈیفرنس گیمیں ہوتی ہیں تو آج ہم نے کھیلا کبڑڈی اس میں ہم جو جیت چکے ہیں کبڑڈی اور بھی ہم بہت ڈیفرنس گیمیں ہوتی ہیں بہت اچھا لگا ہمیں یہاں آ کر ہم نے کبڑڈی جیتی ہے تو اب بہت ہوں سیلیکشن کا بھی بہت ہم جمع ہو جائیں گے آگے تو سیلیکشن جس کی ہوئی ہمارے پونچ زون میں آج کل جو ہیں یہ انٹر زون جو ہیں ٹورنمنٹ چل رہے ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل جو گیارہ زون ہیں گیارہ زون میں سے سات زون جو ہمارے یہاں پونچ میں ہیں اور چار زون جو ہمارے وہ مینڈر میں کھل رہے ہیں تو جو پونچ میں ہمارے سات زون ہیں اس میں ہماری جو میجر گیمیں ہیں وہ ہے کبڑڈی، خوکو، والی وال اور اس میں ساتھ میں ہماری انڈور گیمز بھی چل رہی ہیں اس میں چیس ہے، بیڈمنٹن ہے اور کیرم ہے تو لگ بب میں کہوں اس میں ہمارے پہلے جو گلز ایز گروپ تھا اس میں فورٹین اور سیمٹین ایز گروپ رہا تو لڑکیوں نے بھی بہت اچھا کمال کیا بڑی اچھے گیمے کی ہمارے اچھے ٹیچر ہیں ان کے ساتھ جو استاد ہیں تو اس میں جو ہمارے سورپورٹ کی جو ہمارا زون رہا وہ تقریباً آگے ہی لیڈ کرتا رہا انہوں نے ہر سپورٹس میں آگے جو ہے اپنا نام روشن کیا چاہے گلز ہو چاہے بوائز ہو ہم سپورٹس کو جو ہے پرموٹ کریں گے تو اس کے بعد دوسرا جو ہمارا انڈر سیمٹین ایز گروپ بوائز کا ہے وہ ابھی ہمارا جو چل رہا ہے آج لازٹ دے ہمارا اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں تو اس میں ٹوٹر لگمہ ہمارے ساڑھے تین سو انہیں چار سو تک جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا اور اس میں جو بچے ہمارے بیس پلیئر ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان سے ہمارے جو اچھی ٹیمیں بنیں گی وہ ہمارے انٹر ڈسٹک جو کھیلیں کے لیے ڈیوزن لیول جمعو جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ جیسے بچوں نے یہاں ہمارا یہاں کھیل دکھایا اچھا پردشن کیا بچوں کو اچھا کمپیٹ کیا ایک دوسرے کو یہ جمعو جا کے بھی ہمارے ڈسٹک کا نام روشن کریں گے ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کریں گے اسی طرح ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ڈل لیک سرینگر کے پانیوں پر کھیلے جانے والے سپورٹس گیم کا حوال دیکھئے یہ یوروپ یا دوبائی نہیں بلکی کشمیل گھاٹی ہے جھیل کی لہروں پر منورنجن کا سامان لیے یہ یو آ وادی کے الگ الگ حصوں سے یہاں پہنچے ہیں کیونکہ پراکرتک حسنے سے مالا مال ڈل جھیل پر نوجوانوں کے لیے یہاں ساکاراتمک گتی ویدھیوں کا آیوچن کیا گیا ہے وارٹر سپورٹس اب منورنجن کے ساتھ ساتھ ایک پرتیس پرڈھی کھیل بھی بن چکا ہے جس کے لیے ویبھنک کلپ موجود ہے جو انہیں وارٹر سپورٹس کے الگ الگ گھر سکھاتے ہیں جل ہی جیون ہے اس لیے جل کے بنا اس جمعی پر زندگی کی کلپنا سمبھت نہیں ہے پانی اگر زندگی ہے تو منورنجن کا سادھن بھی ہے پانی میں کودنا, دانس کرنا, تیرنا اور بوٹنگ کرنا اتھیادی کچھ ایسے کھیل ہیں جو پراشین سمیسے لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ رہا ہے ڈل جھیل میں لگائے گئے اس کیامپ میں پہنی بار ایسا ہوا کہ گھاٹی کے دوڑ درہ جلاکوں سے بھی نوجوانوں کی بڑی سنخیہ اس وارٹر سپورٹس میں شامل ہونے کے لیے پہنچے جمع کشمیر پولیس اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ پلیٹس کے ساتھ اور وارٹر سپورٹس کی اسوسییشن کے ساتھ مل کر کے مناتے ہیں جس نے دل کی خوبصورتی کو دل کی اہمیت کو پہچاننے کا اور اس کو لوگوں تک پہچاننے کا ایک جریہ ہے جچ نے ڈل اپنے نوجوان ساتھیوں کو ہمارے بچوں کو جو وارٹر سپورٹس میں انٹرسٹ لیتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم جریہ اس کو پلیٹ فارم مہیا کرنے کا جریہ ہے اور یہ ایک جریہ ہے کہ جو بچے جہاں پر ہمارے ہنرمند ہیں ان کو پہچانا جائے اور ان کو اس کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم تک پچایا جائے ناف کی دوڑ ایک ایسا کھیل ہے جو کھلاری کو سب سے زیادہ تھکا دیتا ہے آپ جرہ سوچیں اگر ایک ہی جگہ پر ایک ہی سٹائل میں بہت دیر تک بیٹھا رہنا پڑے تو آپ کو کس طرح کی تھکان ہوگی بس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے بوٹنگ کے کھلاریوں کے ساتھ بھی ویسے بوٹنگ کے لیے دو کلومیٹر سے لے کر پانچ کلومیٹر تک کی لمبی ریس ہوتی ہے ایک کھلاری کے لیے دو کلومیٹر کی اس ریس کو پانچ سے سات منٹ میں ہی پورا کرنا ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو اس دوری کو اتنے کم وقت میں ایک آم انسان دوڑ کر بھی پورا نہیں کر سکتا بچوں کو بوسٹ ملتا ہے اس سے دوسری بات ہے یہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے تین دن ابھی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر تین دن بچے کھیل رہے پارٹسپیشن ہر ایک گیم میں کر رہے چاہے کانو ہو کائاکنگ ہو کانو سی ون ہو کانو پولو ہو سارے گیمز اس میں ابھی انوالو ہو رہے ہیں سو درزاہی سی بات ہے اس طرح کی جب ایوینٹ سوٹی جا کے باقی لڑکوں لڑکوں بہت زیادہ لڑکیوں بہت ساری پارٹسپیشن کی اور ایوین دو آئی آلسو سی لڑکی بھی بہت سارے اس ٹائم آئے ہیں بہت ہی اچھی بات ہے ایسے ایونٹس بار بار ہونے چاہے یہاں پہ تاکہ بچوں کو بوسٹ ملے بچے ایسے آگے آئے بچوں کو ہر ایک لیول پہ آنا چاہیے اور ہر ایک چیز میں آگے آنا چاہیے بوٹنگ ایک کھیل ہے بوٹ کا استعمال پراتین سمیش سے کیا جا رہا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ناو کی دوڑ کی شروعات سترہوی صدی میں نیدر لینڈن ہوئی تھی لیکن اب یہ پوری دنیا کا دلچسپ کھیل بن چکا ہے جشنے ڈال ہو رہا ہے جو جے کے پولیس کا اینویل کیلنڈر ہے جس چیمپینشپ اس ویری پریسٹیجیز چیمپینشپ اس میں لگ بگ سات سو سے زیادہ پلیروں نے پارٹسپیٹ کیا ہے اس میں لگ بگ 36 ایونٹ ہو جائیں گے سویمنگ، کائکنگ، کینگ، روئنگ، انڈور روئنگ اور یہ تین دن چلے گا یہ جے کے پولیس کا ایک بڑا انیشیٹیو ہے جینڈ کی وارٹسپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس ایونٹ سے ہمارے پلیرز کو ایک پلیٹ فورم ملتا ہے جنہوں نے ایک پلیٹ فورم دیا دومسٹک لیول پلیٹ فورم دیا پلیرو کو ایکسل ناشنل اور انٹرناشنل لیول آپ دیکھ لیجئے بچوں میں کتنا ایکسائیٹمنٹ ہے گھاٹی کے لوگ بھی اس طرح کی کیام سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کیام گھاٹی کے دوسرے علاقوں میں بھی لگایا جانا چاہیے تاکہ یوان کی دلچسپی وارٹسپورٹس میں بڑھے اور گھاٹی کے یوان بھی اس خیل میں آگے آ سکے آج کے شو میں آپ کو کھیلوں کی سرگرمیاں زیادہ نظر آئیں گی اس رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمیری لڑکیوں میں بیڈمنٹن کھیلنے کا رواج کیوں بڑھ رہا ہے سری نگر میں ہونے والی بیڈمنٹن چیمپینشپ کے حوال دیکھئے موسیقی جس تایم پی میں آئی تی کالیج جس تایم پی میں آئی تکیم پی میں آئی تکیم موسیقی کیا بہت دور کھل سکتے ہیں کیسی کلائمیٹی کنڈیشن کا اثر نہیں پڑے گا اس گیم پے اور آپ کا جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دولوں جو ہے وہ بہتر ہو جاتے بکس ایک گیم آئی تکیمز اور تکیمز مجھے لگتا ہے جو آج کل کولیج جس میں جو جیسے میں ومنز کولیج میں پڑھتی ہوں ہمیں بہت زیادہ اپورشن اپورچنٹیز ملتی ہے وہاں پہ سپورٹس کے لئے میں خود ایک بیٹمنٹن پلیر ہوں میں پشلے دو سال سے اپنے کولیج میں بیٹمنٹن کھی رہی ہوں اس کی وجہ سے میرا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوا ہے میری کچھ ہیلت اشیوز بھی تھے وہ بھی اس سے ٹھیک ہوئے بیٹمنٹن مجھے لگتا ہے ایسا سپورٹس ہے جس میں سٹیمنہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیشلی آپ نے بہت زیادہ بات سہی کی کہ دو دن سال سے جو پشل ہمارے لئے تھوڑا سا تھا پرولمز وہ ابھی سال ہو چکی ہے اور ہمارے پیرنٹس بھی ہم بار بار پیرنٹس کو بھی رکیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیجی اپنے بچوں کو بیجی اور پیرنٹس بھی اب ہمیں کوپریٹ کر رہے ہیں اب بچیاں آگے آ رہی ہیں اچھی طرح آ رہی ہیں اور اچھا کھیل رہی ہیں چاہے آپ والیوال لیکھ لیں گے یا آپ کرکٹ دیکھ لیں گے ان کی مارشل آرٹس میں آپ دیکھیں گے لڑکی ہیں ہم نے کافی لڑکیوں کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے موسیقی کاہت نامی ایک تنظیم نے غیور آرٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے سری نگر میں ایک آرٹ نمائش کا اتمام کیا اس نمائش میں مقامی آرٹسٹوں کی تصویریں دکھائی گئیں اس تصویری شوہ میں آرٹ کے سب ہی نمونے پیش کیے گئے موسیقی 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 سورپال سرادچہ نے دیکھا ہے پہلو میں نے یہاں کیا گیا جوالا ہوں گیا نہیں کہا تو تکتے ہیں تو تکتے ہیں ہمارا 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 ہے موسیقی ایمارا ٹھیکاڑی catرین موسیقی ایمارا ٹھیکی موسیقی ایمارا قائم ڈیو کار ترشنید این سیناگر موسیقی 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 اور اس طرح سے بقیام جاستر کے ساتے ہیں مرک کیا جاستے راہ جانتے ہیں اسے لئے فرم یہ نہیں ہے نہیں دیکھا مجتموس بایتا ہے تو یہ بھی بردیوانی فرم ایم اتراکتا ساتے لئے اور ایمان کرتے ہیں بھی تشاہہ ہے جوز اس وقت کجم آخری جمہو کشمیر کی ایڈنسٹریشن نے پاکستانی قبضے سے آنے والے کشمیری مہاجرین کو ڈومیسائل تقسیم کیے یہ ڈومیسائل ان مہاجرین کو دیے گئے جو سن سنتالس کے بعد پی او کے سے جمہو کشمیر اور انڈیا کے مختلف علاقوں میں آ کر بس چکے ہیں موسیقی 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 دیئے جو ہماری سٹیٹ سے باہر رفیوجی ہے اور انہیں کو اس ایڈرس پہ دیئے جس جس جہاں وہ بلانگ کرتے تھے یہ ہماری بڑی اچھیومیٹ شکر گزار رہے ہیں گورنمنٹ کے انہوں نے ہماری دماغ پوری کی جہاں کہ وہ رہنے والے تھے اورجنل رہنے والے تھے وہاں کا وہ ڈومیسل بنایا ان کے لیے اور اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے شکر گزار رہے ہیں لیکن ہماری سوال یہ تھا کہ جو میرے لوگ جمہو کشمیر سے باہر رہتے ہیں ان کو بھی ملیں کیونکہ وہ سٹیٹ سبجیکٹ بھی تھے ان کے پاس تو اب ان کو دینے شروع کیے بارہ سرکار نے جمہو کشمیر کی سرکار نے تو ہم نے یہ اگرہ کیا تھا کہ ان کو اسی پتے پر دیے جائیں جہاں سے لوگ مستحبت ہو کر آئے ہیں تاکہ ایک سنس آب بلانگنگ آئے ان لوگوں کے اندر تو اب وہی ہو رہا ہے جو آدمی مظفر آباد سے آیا ہے اس کے ڈومیسل میں مظفر آباد کا پتہ لکھا جا رہا ہے جو کوٹلی یا بھمبر سے آیا ہے وہاں کا لکھا جا رہا ہے جو باغ یا پلندری سے آیا ہے وہاں کا لکھا جا رہا ہے جو گلگت بالتستان سے آیا ہے وہاں کا لکھا جا رہا ہے جو مزفر آباد یا کہیں اور جگہ سے آیا ہے وہاں کا لکھا جا رہا ہے تو ایک سنسا بلانگنگ آتی ہے اور ایک بڑا خوشی ہے لوگوں کے مند کے اندر کہ آج سرکاری طور پر ہمیں وہ پتہ مل رہا ہے جہاں سے ہم لوگ استعاپت ہیں آج کا ہفتہ واجمو کشمیر نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز این ویوز بلٹن ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز بلٹن